اچھا جی آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے اور ٹاپک کا نام ہے کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ شاید آپ میں سے کچھ بچے جو ہیں پہلے تھوڑا بہت ان کے ساتھ ڈسکس ہو چکا ہو لیکن آج پھر ہم اسے تھوڑا ڈیٹیل میں کریں گے اچھا جی سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن ہے ڈیفنیشن ہے یعنی کہ جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے کیمکلی کمپاؤنڈ تو ہم کیمکلی کمپاؤنڈ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کیمکلی کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے تو کیمکلی کمپاؤنڈ کا یہاں پہ میں نے ایک ڈیفنیشن دیکھی ہے یہاں پہ کوٹ کر دی ہے وہ ڈیفنیشن مجھے جو ملی ہے وہ یہ ہے کہ when a bond is present between two elements then they are called کیمکلی کمپاؤنڈ یعنی کہ جب دو ایلیمنٹس اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیمکل بانڈ کے ذریعے جڑے ہوئے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیمکلی کمپاؤنڈ ہے اس کے ہم فضر ایجمپلز آگے بھی کریں گے اچھا جی ایک اور ٹرم جو ڈیفنیشن میں یوز ہوئی تھی وہ ہوئی ہے فکسڈ ریشو بائی ماس اگر ہم فکسڈ ریشو بائی ماس کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک ایجمپل لے لیتے ہیں کہ ہیڈروجن اور اکسیجن ہے یہ مل کے وارٹر بناتے ہیں اچھا جی یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک ایجمپل ہے یہ ایجمپل میں اکسیجن ہیڈروجن اور اکسیجن جو ہیں یہ مل کے وارٹر بناتے ہیں اب اس وارٹر کے اندر آپ دیکھیں تو دو ہیڈروجن کے ایٹم ہوتے ہیں اور ایک اکسیجن کا ایٹم ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے ہم ان کی ریشو دیں گے گے ان کے ماس میں اب یہاں پہ ماس میں نے منچن کر دی ہے ایک ون ایم یو یا ون گرام جو ہے وہ میس ہوتا ہے ہیڈروجن کا اور ٹو اس کے مولز ہیں تو ٹو کو جب ہم ون سے ملٹی پلائے کرتے ہیں تو اس کانسہ ٹو آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اکسیجن کی بات کریں تو اکسیجن کا جو ماس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکسٹین گرام تو وہ سکسٹین گرام آ گیا اب ہم نے ان کے درمیان ریشو دیکھنی ہے ان کے ماس کے درمیان تو ریشو آتی ہے ٹو ریشو سکسٹین یا ہم اسے سمپلی فائے کریں گے تو ون ریشو ایٹ اس کا مطلب ہے کہ اگر اکسیجن اور ہیڈروجن ایک ریشو آٹھ سے اپنے ماس کے لحاظ سے اگر ان کے ماس میں ایک ریشو آٹھ کی ریشو پائی جاتی ہے تو تب ہی وہ آپس میں ملنے کے بعد وارٹر بنائیں گے اگر ان میں یہ ریشو نہیں ایگزسٹ کرتی تو وہ وارٹر نہیں بنائے گا تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد آگے ہم بات کریں تو آگے اس کی کمپاؤنڈز کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا ہے کمپاؤنڈز میں اس نے بتایا ہے سب سے پہلے کہ جب ایلیمنٹس آپس میں کمبائن کرتے ہیں تو وہ اپنی پراپرٹیز کو لوز کر دیتے ہیں کیسے وہ ایسے ہیں کہ جب اسی اگزمپل کو ہم پھر سے دیکھیں گے جب وارٹر بنتا ہے تو اس میں ہیڈروجن بھی گیس ہے اور جو اکسیجن ہے وہ بھی گیس ہے ان کے کیمیکل رییکشن سے کیمیکل کمبینیشن سے جب ہمارے پاس آگے چیز بنتی ہے وہ چیز ہمارے پاس لیکوڈ میں جو وارٹر بنا اب وارٹر جو ہے بسکلی یہ ایک لیکوڈ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پہلے گیس فارم میں تھے جب یہ آپس میں رییکٹ کرتے ہیں کیمیکلی کمبائن کرتے ہیں ایلیمنٹس کمپاؤنڈز بناتے ہیں تو پھر ان کی جو اپنی پراپرٹیز ہیں جو اپنی شناخت ہے ان کی وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر یہ اس کمپاؤنڈ والی پراپرٹیز اس کو شو کرتے ہیں کمپاؤنڈز کے بارے میں ایک اور بات بھی یہاں پہ منسن ہے اس ٹاپک میں وہ کہتا ہے کہ ان کمپاؤنڈز یہ جو کمپاؤنڈز ہم بناتے ہیں یا جو کمپاؤنڈز بنتے ہیں کیمیکل ریاکشن کے نتیجے میں ان کو ہم سیمپل فیزیکل مینز سے سادہ میں تبدیل نہیں کر سکتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے ہم نے وارٹر بنایا وارٹر بنا ہے ہیڈروجن اور اکسیجن کی کیمیکل کمبینیشن سے اس میں جب ہیڈروجن اور اکسیجن آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وارٹر بنتا ہے اب اسی طرح سے اگر آپ وارٹر کو ہیٹ اپ کریں تو وہ ویپنز میں کنورٹ ہوگا واپس سے ہیڈروجن اور اکسیجن میں کنورٹ نہیں ہوگا تو اس کا اگر ہم اسے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ہیڈروجن اور اکسیجن میں تو اس کے لیے ہمیں سویر کنڈیشنز چاہیے ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو توڑنا چاہتے ہیں دوبارہ سے واپس گیسیس فارم میں ہیڈروجن میں اور اکسیجن میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ فیزیکل آم سمپل فیزیکل میتھڈز استعمال نہیں کر سکتے اس کے بعد ٹائپس آف کمپاؤنڈز ہیں ٹائپس آف کمپاؤنڈز میں دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک آئونک کمپاؤنڈز ہیں ایک کوولین کمپاؤنڈز ہیں سب سے پہلے ہم آئونک کمپاؤنڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر ہم آئونک کمپاؤنڈز میں دیکھیں تو اس کی کچھ پروپرٹیز یہاں پر مینسن ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ انڈیپنڈنٹ مالیکولر فارم میں اگزیسٹ نہیں کرتے دوسرا یہ تھری ڈیمیشنل کرسٹل لیٹس سٹرکچر بناتے ہیں تیسرا ان میں جو آئینز ہوتے ہیں وہ اپوزٹلی چارج آئینز سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے درمیان کیونکہ اپوزٹ چارجز موجود ہیں اپوزٹ چارجز والے آئینز موجود ہیں تو اس وجہ سے یہ جو آئینز ہیں ان کے درمیان سٹرونگ فورسز آف اٹرکشن زینریٹ ہو جاتی ہیں ان سٹرونگ فورسز کی وجہ سے ان کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ ایک سٹرکچر دی ہوئی ہے جی سوڈیم کلورائیڈ کی یہاں پہ جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ فارم تھری ڈیمیشنل کرسٹل لیٹس سٹرکچر اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں اب اس میں اگر آپ دیکھو تو یہ ایک ڈبے کی طرح کی ایک شکل ہے جس کے اندر جو گرین کلر والے ہیں وہ کلورین ہیں اور جو بلو کلر والے ہیں وہ سوڈیم کے آئینز ہیں اب ایک سوڈیم اگر آپ ایک سوڈیم کے آئین کو دیکھو گے تو وہ کلورین آئین سے گھرا ہوا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کلورین آئین کو دیکھو گے تو وہ سوڈیم آئین سے گھرا ہوا ہے تو اس طرح سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک جو اپوزٹ چارجز ہیں ایک دوسرے کو گھیرے رکھتے ہیں اور ایک کمپلیکس سٹرکچر بناتے ہیں ایک کمپلیکس سٹرکچر بنتی ہے جس کی وجہ سے ان کے خاص قسم کی شیپ بنتی ہے جسے ہم کرسٹل لیٹس کا نام دیتے ہیں اور اسی سٹرکچر کی وجہ سے ان کے میلٹنگ اور بوائننگ پوائنٹس بھی ہائی ہوتے ہیں دوسری ہم نے بات کوولینٹ کمپاؤنڈز کی اگر ہم کوولینٹ کمپاؤنڈز میں بات کریں تو کوولینٹ کمپاؤنڈ میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ان کا یہ mostly exist in molecular form یعنی یہ molecules کی form میں exist کرتے ہیں اس کے علاوہ molecules جو ہیں ان کا true representative ہوتا ہے اور ان کا جو فارمولہ ہے اس کو ہم molecular فارمولہ گیتے ہیں یہاں پر کچھ molecules ہیں جو میں نے ڈراغ کیے ہیں اگر آپ ان کی سٹرکچر پر گوھر کریں HCL ہے یہ ہمارے پاس ایک molecule ہے کوولینٹ کمپاؤنڈ ہے بسکلی کوولینٹ کمپاؤنڈ جو ہے وہ sharing of electron سے بنتا ہے اب جن اور کلورین اپنا ایک ایک electron share کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان دونوں کے درمیان ایک bond develop ہوتا ہے جسے ہم کوولینٹ bond کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بننے والا جو ہمارے پاس molecule ہے اسے ہم کوولینٹ کمپاؤنڈ یا کوولینٹ molecule کا نام دیتے ہیں اب یہ جو یہاں آپ کے سامنے structure ہے یہ کوولینٹ کمپاؤنڈ ہے HCL اسی طرح H2O ہے اسی طرح سے NH3 ہے اور اسی طرح سے CH4 ہے اگر آپ کو اس topic میں سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ further مجھ سے contact کر سکتے ہیں